نماز میں قابل سطر حصہ عورت پر واجب ہے کہ نماز میں اپنے پورے جسم کو ڈھامپے وہ نماز میں اپنے بالوں اپنے تمام جسم اپنے بازو اور اپنے پاؤں ڈھامپے جبکہ اپنے چہرے کو نماز میں کھلا رکھے ہاں اگر کوئی اجنبی موجود ہے جو اس کا محرم نہیں تو چہرہ بھی ڈھامپے گی یعنی جیسے بازار وغیرہ میں یہ کسی ایسی جگہ جہاں مرد حضرات ہیں جیسے حرم میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی آدمی لوگ کھڑے ہیں اور اگر آپ چہرہ ڈھامپنے والوں میں سے تو آپ کو چہرہ ڈھامپنا ہوگا پاؤں چھپانا ابھی جو پاؤں چھپانے والا مسئلہ ہے یہ بھی بہت لوگوں کے اندر ایک کنفیوزن اور وہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گسیٹے گا اللہ کیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا امی سلمہ نے کہا عورتیں اپنے دامنوں کو کیا کریں ان کے تو کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں یعنی گسیٹے گا سے مراد کیا ہے کپڑا جو زمین سے بھی نیچے جا رہا ہو آپ نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیں یعنی تو اس کو تھوڑا کم کر لیں انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے پاؤں ہی ننگے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا تو ایک بازو لٹکا لیں یعنی پھر تھوڑا سا اور بڑھ حال ہے تاکہ پاؤں ڈھک جائیں اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں یعنی اتنا نہیں کہ وہ پیچھے ٹریل آ رہی ہے اور پوری نمائش کی جا رہی ہے وہ بھی ایک دکھاوا اور اسراف ہی ہے عام طور پر جو ایک رواد چل پڑا نا دولن کو اتنا لمبا ہے پیچھے سے کپڑا ایکسٹر لٹکانے کا تو یہ بھی ناپسند دیدہ ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ہے نا نماز میں پاؤں ڈھاپنے والی بات اس میں ٹکھنوں کو ڈھاپنا لازم ہے ٹکھنے ننگے ہوں کہ ٹکھنوں سے مرد انکل ہے کچھ اور نہ سمجھے گھٹنے نہ سمجھے کیونکہ بازو کاتا ہم ان دو میں کنفیوزن کرتے ہیں انکلز کو کورڈ ہونا ہر صورت میں ضروری ہے مجھ کے لیے ہے کہ ہماری تو چلوارے بھی اچھی چڑ جاتی تھی نماز پڑھتے ہوئے اور اب تو جو پجابیں آگئے ہیں اس کی وجہ سے ٹکھنے ڈھاپنا ناممکن ہو گیا وہ چڑ جاتے ہیں تھوڑ اسی بھی بلکی ہو عورت اور پھر آپ دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ پریگننسی بھی ہے بچے کو دودھ پلانا بھی ہے مٹاپا بھی ہے مردوں کے نسبت عورتیں زیادہ اس طرف مائل ہوتی ہیں اور اس میں نماز تو کہیں بھی آ جاتی کبھی انسان اپنے گھر ہے کبھی کلینک پہ ہے کبھی کہیں باہر ہے تو ایسا کپڑا پہننے سے پرہیز کیجئے کہ جس میں نماز نہ ہوتی ہو ٹھیک ہے نا جو سطر نہ نامتہ ہو تو نماز میں آپ کے ٹکھنے لازم ڈھکے ہونے چاہی ہیں ہاں اگر جیسے آپ نے لمبا پہنا کھڑے ہیں جلباب پہن کے جلباب پاؤں تک ہے پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہیں لیکن جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تھوڑا بہت اگر ہیل پیچھے سے ہلکی سی نظر آگی تو خیر لیکن اگر ٹکھنے ننگے ہوگے تو نماز باطل ہو گئی ہاں اگر آگے پنجوں سے تھوڑا بہت کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ جرابے بھی پہنتے ہیں تو بھی تو شیپ نظر آ رہی ہے نا تو ساتھر تو نہیں ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہر شخص کے پاس دو دو کپڑے نہیں تھے خواتین کے پاس بھی بعض اوقات ایک ہی لمبی شرٹ جیسے جبہ سا ہوتا ہے نا وہ ہی ہوتی تھی اسی میں نماز پڑھتی تھی تو اگر اس میں پڑھتے ہوئے پاؤں کا اگلا یا پچھلا حصہ تھوڑا سا جیسے سجدے میں گئے تو پیچھے سے تلیاں جو ہیں تھوڑی سی دکھنے لگتی ہیں پنجے تلیاں کوئی حرج نہیں لیکن ٹکھنے ننگے نہیں ہونے چاہے اس میں آپ دیکھئے مردوں کے لیے ٹکھنے ڈھکے نہیں ہونے چاہیں عورتوں کے لیے ٹکھنے ننگے نہیں ہونے چاہیں بس یہ اصول یاد رکھیں مرد اور عورت کی نماز کا جو فرق ہے نا وہ سجدوں کا فرق بتاتے رہتے ہیں سجدہ ایسا کریں ایسا نہ کریں عورت یوں کرے مرد ایسے کریں لیکن اصل فرق جو ہے وہ لباس میں ہے ٹھیک ہے باریک لباس میں نماز پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے یعنی کجاوے کیا ہیں جو سیٹ رکھی جاتی ہے اوپر کس پہ اوٹ پہ اب یہ جو کارز وغیرہ ہیں یہ بھی سیٹ سی ہیں نا وہ مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے یعنی پیدل جانے کا رواج ختم ہو جائے گا مسجد میں ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یہ آئندہ آنے والے زمانوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے ان کے سر دبلے پتلے اونٹ جن کی کوہان اونچی اٹھی ہوئی ہے وہ خوب نمائی نظر آ رہی ہے اس کی طرح ہو گئے ایسی عورتیں ملون ہیں ان پر لانت کرنا اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی یعنی ان کی غلام بنتی جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی تو اس لیے یاد رکھئے کہ سر کی کوہان اٹھی ہو جیسے جھوڑا اوپر بنا ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی اور اسی طرح اگر باریک کپڑا ہے تو بھی ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے کے ساتھ دھاپنا واجب ہے جو کہ جسم کی رنگت چھپانے والا ہو یعنی جب آپ پہنے تو اس میں آپ کی سکن کا کلر نظر نہ آئے اگر سکن نظر آرہی تو اس کو ڈبل کر لیں ساتھر لباس کونسا جس سے ستر چھپے یعنی سکن کا کلر نظر نہ آئے کپڑے کے اندر سے سی تھرو نہ ہو جس کو کہتے ہیں اگر کپڑا باریک ہو اور اس کے پیچھے سے جسم کی رنگت واضح ہوتی ہو اور اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہو کہ جسم کی رنگت سفید ہے یا کالی تو ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں کیونکہ اس سے ستر پوشی نہیں ہوتی ابن عسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد عسامہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی چادر پہنائی ٹھیک جو اس حدیعے میں سے تھی جو دہیا کلبی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے تم نے وہ چادر نہیں پہنی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنا کہ اس کے نیچے شمیز لگائے تحتہ غلالتن یہ آپ دیکھنے عربی کے لفظ فلتجعل تحتہ غلالتن کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اس کے آزائے جسم نمائع ہوں گے تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سیتھو لباس میں نماز نہیں ہوتی جس سے سکن کا کلر جھلک رہا ہو ہمارے ہاں جسے گرمیوں میں لون کے کپڑے پہنتے ہیں اور لونی کی شلواریں پہنتے ہیں اور عمومن روحج کیا ہے کہ کمیز تو پرنٹڈ ہوتی ہے اور شلوار پلین ہوتی ہے لائٹ کلر کی ہو پلین ہو تو پھر سکن دیکھنے لگتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے حالانکہ موٹی کپتی چادر تھی چادر پہننے کو دی تھی وہ کیا تھی موٹی چادر تھی لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اس کے نیچے ایسی چیز لگائے کہ جس سے پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے جس سے ننگی نہ ہو ان کے علاقے کو کہا جاتا قبتی جو ہیں ایجپشنز ہیں ٹھیک ہے وہاں کی کارٹن مشہور ہے تو ایسا کارٹن کا کپڑا کہ جس میں سے سکن نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جیسے فر ایزمپل کچھ لٹھا جاتا ہوتا یا ایسا کیمریک ہوتی ہے یا اس طرح کے تو اگر وائٹ ہوتا ہے تو اس میں سے پھر جلکتا ہے اگر اسی مٹیریل کا نیلا پیلا ہے تو نظر نہیں آتا کچھ بھی یعنی اگر ڈارک کلر ہے اسی طرح عورت کے لیے تنگ لباس جو اس کی سطر کی چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرے یعنی اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر اُزم الگ نظر آئے پہننا جائز نہیں یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس اور سکن ٹائٹ پجامہ وہ پہن کے اور بعض وقت آپ نے دیکھو گا مسجد میں کبھی کبھی ایسا سی نظر آتا ہے کہ اوپر گاؤن یا کوئی چیز نہیں ہوتی یا دوبتہ لمبا نہیں ہوتا تو جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹ پوری نظر آ رہی ہوتی جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہر چیز الگ الگ نظر آنے لگتی ہے شیخ صالح الفاظان نے کہا وہ تنگ لباس جو جسم کے آزا کو واضح کرتا ہو اور عورت کے جسم کو واضح کرتا ہو اس کے کولے کو اور اس کے جسم کے آزا کو الگ الگ کر کے واضح کرتا ہو اس لباس کا پہننا جائز نہیں تنگ لباس نہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے نہ عورتوں کے لیے نہیں مرد بھی اتنا ٹائٹ نہ پہنے کہ بلکل ہی وہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے لیکن عورتوں کا معاملہ زیادہ سنگین ہے کیونکہ ان کے بارے میں فتنہ بھی زیادہ سنگین یعنی مرد اگر ٹائٹ پہن بھی لے تھوڑا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن عورت جب ٹائٹ پہنتی تو اس کا حسن نمائے ہو جاتے اٹرکشن زیادہ ہو جاتی جہاں تک خود نماز کے مسئلے کا تعلق ہے جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس لباس سے اس کے پردے کے مقامات چھپے ہوئے تو اپنی ذات میں اس کی نماز صحیح ہے لیکن جو تنگ لباس میں نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا کیونکہ لباس کی تنگ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈال رہا ہے یہ تو ایک پہلو ہے دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایسا کرنا فتنے کی طرف بڑھانے والا ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی خصوصاً عورت کی طرف تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو لمبا مکمل اور وسیح ہو اور اسے ڈھاپتا ہو اور اس کے جسم کے آزامے سے کسی عز کو ظاہر نہ کرتا ہو نہ نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو نہ باریک ہو نہ ہی ایسا کپڑا ہو جس کے آر پار کچھ نظر آتا ہو وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو مکمل طور پر ڈھاپنے والا ہو ٹھیک ہے تو اگر یہ کپڑا ڈھاپ نہیں رہا جسم کو تو نماز نہیں ہوگی یہ شرائط میں سے ہے